جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈوکٹر شویب جاوید ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں آج بات کریں گے جی ہم قربانی کے بکروں کے اوپر جو لوگ بکرے لے کے آنا چاہ رہے ہیں یا جن لوگوں نے بکرے لے کے آئے ہیں قربانی کے اوپر سیل کرنے کے لیے تاکہ ان سے کچھ نہ کچھ ذریعہ مبادلہ جو نہ وہ حاصل کیا جا سکے تو اس کے لیے آپ کو ایک تو پراپر ان کے لیے جگہ چاہیے سب سے پہلے اور جگہ آپ کے پاس ہے تو پھر ان کی خوراک کا بندبست کرنا ہے اور خوراک کے اندر ہم ونڈا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر دوڑی ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں لوسنگی ہے اگر آپ ان کو ڈالتے ہیں تو وہ اس کی کوسٹ جو نہ وہ بہت زیادہ اوپر چلے جائے گی اگر آپ لوسنگی ہے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ساتھ کے اندر یہ ہوگا کہ لوسنگی ہے آپ نے اپنے گھر کے اندر کاشت کر کے اس کو پہلے سے سیو رکھنا ہے تاکہ آپ جب بکرے لے کے ہیں تو اس کو لوسنگی ہے جو ہے نا وہ وافت مقدار کے اندر دے سکیں اس کے اندر ہائی انرجی ہائی پروٹین دونے چیزیں اس کے اندر اویلیبل ہوتی ہیں اور اگر آپ توڑی اور ونڈے کے اوپر پالنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی جانروں کی گروہ جانا وہ بہتر طریقے کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں مگر اس کے اندر ونڈے کا جو فارمول آوت ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر پروٹین کتنی ہے اور دوسری چیزیں اس کے اندر انرجی کتنی ہے فیڈ کتنی ہے ساری چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ خوبصورت چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اور ہوادار جگہ ہے اور یہ بکرے جو ہیں نا یہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے سب سے پہلے جب آپ نے بکرے لے کے آنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ان کی ڈیورمنگ کرنی ہے تاکہ ان کے جو انٹرنل پیرا سائٹ ہیں پیٹ کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ ان کو تلف کر دیا جائیں اور اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے ان کو ایک ایک دفعہ ایور میکٹن کا جو شارٹ ہوگو آپ نے لازمی دے دینا ہے اور تاکہ جو جان راکے جو ایک تو ورمید ہوگی اس کے ساتھ انٹرنال پیراسائٹ ختم ہو جائیں گے اور جو آپ ایور میکٹن کے شارڈ دیں گے اس کے ساتھ جو ایکسٹرنال پیراسائٹ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے ان کو جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے وہ ونڈے کے اندر مکس کر کے دیں تا کہ ان کے جسم کے اوپر شائننگ آئے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کو وائٹامان اے ڈی کا جو انجیکشن وہ لازمی لگا دینا ہے وائٹامان اے ڈی کا ان جو ہے نا وہ اس کے اندر جانور جو ہے نا وہ وائٹامین اے ڈی جو ہے نا وہ خود سے ڈیویلپ نہیں ہوتا جانور کی جسم کے اندر تو ان کو لہذا الیدہ دینا پڑتا ہے اگر آپ ان کو وائٹامین اے ڈی دیتے ہیں تو ان کی گروہ جو نا وہ بہتر ہو جائے گی تو اس کے ساتھ باقی آپ نے سارے کا سارا زور لگا دینا ہے ان کی خوراک کے اوپر خوراک بہتر ہوگی تو جانور آپ کا اچھی گروہ دے گا اچھا وزن بڑھائے گا تو جتنا وزن بڑھائے گا جتنا گول مٹول ہوگا تو آپ کو آگے اس کی جو انویسٹمنٹ آپ نے کی ہوگی اس کے اندر آپ کو اچھے خاصے جو پیسے ہیں وہ آپ کما سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ آسانی کے ساتھ آپ کچھ بکرے لائیں اور عید کے اوپر آپ ان کو تیار کریں چھوٹی عید کے اوپر لائیں اور بڑی عید کے اوپر آپ ان کو سیل کر لیں اور آپ کو اچھا پروفٹ جو ہے نا وہ مل جاتا ہے اور دوسری بات آپ نے جو یہ شاپر وغیرہ ان سے آپ نے اپنے جاندوں کو بچانا ہے تو یہ ایک چھوٹی زی انفارمیٹیو ویڈیو آج تک لیتنے دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت انواز ادا کریں اللہ حافظ